صدیوں پہلے ایک شخص نے خودکشی کرنے کی کوشش کی یہ شخص پہاروں میں رہتا تھا وہ بلند پہار پر چڑھ گیا اور نیچے دریاء میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ ایک صوفی نے اسے دیکھ لیا اور بھاگتا بھاگتا اس کے پاس پہنچ گیا صوفی نے خودکشی کرنے والے شخص کو روکا اور کہا کہ میری ایک بات سن لو اس کے بعد خودکشی کر لینا صوفی نے کہا یہ بتاؤ کیوں مرنا چاہتے ہو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم خود کا قتل کر رہے ہو اس شخص نے کہا بابا جی میں ایک ناکام انسان ہوں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے آج تک ہارتا ہی آ رہا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس شخص نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے میرا خدا ناراض ہے کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے زندگی میں سب کچھ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک دن میں پکا پکا ہی مر جاؤں وہ کہنے لگا کہ ایسا بدبخت اور بدقسمت انسان ہوں کہ سونے کو بھی چھوتا ہوں تو مٹی بن جاتی ہے زندگی سے تنگ آ گیا ہوں اس لیے میں مرنا چاہتا ہوں سوفی نے کہا مرنے سے پہلے میرا ایک کام کر دو تم تو مر ہی جاؤ گے میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا مرنے سے پہلے ایک نیک کام کرتے جاؤ میرا بھلا کرتے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد خدا تمہیں ماف کر دے سوفی نے کہا اس شہر میں ایک شخص ہے جو بہت امیر ہے وہ انسانی آنکھیں خریدتا ہے تمہاری آنکھیں مہنگی بکیں گی مر تو تم رہے ہو یہ آنکھیں بیچ ڈالو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد میری زندگی بہتر ہو سکے سوفی نے کہا کہ وہ ایک آنکھ کے لاکھ روپے دیتا ہے اس آدمی نے کہا ویسے بھی میں مر ہی رہا ہوں مرتے مرتے وہ سوفی کا بھلائی کرتا چلا جاؤں خودکشی کرنے والا سوفی کے ساتھ امیر شخص کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گیا سوفی کے ساتھ جب وہ جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میری ایک آنکھ کی قیمت اگر لاکھوں روپے ہے تو میں کہاں کا غریب ہوں میں تو امیر آدمی ہوں وہاں پہنچتے ہی اس نے دل میں سوچ ریا کہ وہ اپنی آنکھ نہیں بیچے گا جب وہ دونوں امیر شخص کے پاس پہنچے تو اس امیر شخص نے کہا تیری دونوں آنکھوں کی قیمت ایک کرو روپے ہے میں تمہاری آنکھیں نکال لیتا ہوں یہ لو ایک کرو روپے خودکشی کرنے والے نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے میں کیوں اپنی آنکھیں بیچوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ساری دنیا بھی مجھے دے دو تو پھر بھی میں اپنی آنکھیں تم کو نہیں بیچوں گا خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی آنکھیں نہیں بیچوں گا تم لوگوں نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے بیوفی نے کہا دیکھو تم تو مرنے جا رہے ہو تمہارے مرتے ہی آنکھیں بھی مر جائیں گی تو آپ کیوں اپنے وعدے سے پھر رہے ہو اس نے کہا اب میں مرنا نہیں چاہوں گا مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس آنکھیں ہیں کان ہیں دماغ ہیں میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں نے کبھی خدا کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا لیکن آج پتا چلا میں کتنا غلط تھا میں تو امیر ہوں میرے پاس تو سب کچھ ہے اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس نے کہا مجھے آج معلوم ہو گیا ہے کہ میرے سارے دکھوں کی وجہ میری شکایتیں ہیں میں ہمیشہ زندگی سے شکایتیں ہی کرتا چلا آ رہا ہوں اسی وجہ سے آج میرا یہ حال ہے اب میں کبھی خدا سے شکایت نہیں کروں گا صوفی نے اس شخص کو دیکھا اور مسکرانے لگا صوفی نے کہا کہ اس لیے میں تجھے یہاں لایا تھا کہ تجھے سمجھ آسکے کہ تُو غریب نہیں ہے تُو بھی امیر ہے لیکن تجھے اپنی ایپارٹنس کا پتا ہی نہیں ہے اب تیری مرضی تُو جو کرنا چاہے چاہے تو خودکشی کر لے چاہے تو خود کے سچ کو جان لے اس واقعے کے بعد اس انسان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہمارے پاس سب کچھ ہے خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم ہمیشہ شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک دن مر جاتے ہیں خودکشی کی کوشش کرنے والا وہ انسان جو بہت زیادہ دکھی تھا اب وہ پوری طرح سے سکھی ہے اس کی زندگی بدل گئی ہے خوش رہنا ہے تو زندگی سے شکایت مت کرو زندگی سے شکایت کرتے رہو گے تو دکھی رہو گے شکوے شکایتیں انسان کو برباد کر دیتے ہیں یہ زندگی بہت انمول ہے اس کی اہمیت کو سمجھو لیکن ہم نے اتنی خوبصورت زندگی کو کبھی انجائے ہی نہیں کیا کبھی خدا کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا اس یونیورس کی دلکشی کو دیکھو پنچھیوں کے گیت سنو یہ گیت تم کانوں سے سنتے ہو سوچو کان ہی نہ ہوتے تو کیا تم پنچھیوں کے گیت سن سکتے ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہو اور آنکھیں ہی نہ ہوں تو ایسی دولت کا کیا کروگے ساری دنیا کی دولت ہو اور کان ہی نہ ہوں تو ایسی دولت کا کیا کروگے آنکھ ہے تو دنیا ہے آنکھ کی وجہ سے دنیا نظر آتی ہے آنکھ ہی نہ ہو تو دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے کیا کبھی تم نے خدا کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اے خدا تیرا شکریہ تُو نے مجھے آنکھوں جیسا انمول تحفہ دیا اس کی وجہ سے میں یونیورس کی بیوٹی کو دیکھ رہا ہوں اندھا اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ خدا سے شکوے کر رہا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ بھی رو رہا ہے کہ خدا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں میرے لیے کچھ نہیں سب رو رہے ہیں ہم سب رو رہے ہیں کبھی ہم خود کے سج کو دیکھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے خزانے سے کیسے کیسے انمول تحفہ دی ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم روتے رہتے ہیں کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے جو ہے اس پر غور کرو اسے دیکھو جو نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان کیوں ہونا ہے ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں اور جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ موت کے سچ کو دیکھ لو یہ دیکھ لوگے تو موت کا خوف مٹ جائے گا موت کی وجہ سے زندگی ہے اور زندگی کی وجہ سے موت ہے یہ سلسلہ ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا سوچو اگر تم پیدا ہوتے اور کبھی نہ مرتے تو زندگی کتنی تکلیف دے ہوتی موت کے بارے میں تم سوچتے اور موت نہ آتی تو کتنی تکلیف ہوتی یہ جو ہمیں زندگی سے پیار ہے اس کی وجہ بھی موت ہے موت نہ ہوتی تو ہم زندگی سے نفرت کرتے اگر موت مٹ جائے اور تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا پڑے تو تم ڈر جاؤ گھبرا جاؤ گے نام مڑنے کی گھبراہت موت کے خوف سے بھی زیادہ دردناک اور تکلیف دے ہے ستر اسی نوے سو سال جیتے ہو پھر تھک جاتے ہو پھر آرام چاہتے ہو اور موت پھر انسان کو اپنی گود میں لے لیتی ہے جیسے سارا دن انسان کام کرتا ہے تو رات تک تھک جاتا ہے اور پھر اسے نیند چاہیے ہوتی ہے ایسی ہی لائف کو موت چاہیے تاکہ زندگی ہمیشہ تازہ رہے موت بھی گہری نیند جیسی ہے گہری نیند چھوٹی سی موت ہے اور موت بڑی گہری اور لمبی نیند ہے تو نیند سے کون ڈرتا ہے نیند سے کیوں ڈرنا ہے اگر تم زندگی کو ٹھیک نظر سے دیکھو گے تو موت سے بھی تم کو پیار ہو جائے گا ہم زندگی کو ٹھیک طرح سے جانتے نہیں اس سے ساری زندگی موت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور ایک دن اسی خوف میں مر جاتے ہیں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم زندگی میں صرف کانٹے ہی دیکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں ہمیں گلاب کے پھول نظر ہی نہیں آتے گلاب کا پھول سامنے ہو تو پھر بھی ہم کانٹو کو ہی دیکھتے ہیں انسان کا زندگی سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے ہم تو زندگی کا سامنا نہیں کر سکتے سچ یہ ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں سچ یہ ہے کہ ہم بہت ڈپریس ہیں سچ یہ ہے کہ ہم بہت فرسٹریٹڈ ہیں مصیبتو میں انجھے پڑے ہیں اس زندگی کی یادیں میٹانے کے لیے اس زندگی کو بھولنے کے لیے ہم عجیب حرکتیں کرتے ہیں اس دنیا کے غم اور یادیں میٹانے کے لیے ہم رات کو شراب پیتے ہیں پارٹیوں میں جاتے ہیں تنہ تنہ کے نشے کرتے ہیں ہم بہت بوزدل لوگ ہیں زندگی کا سامنا نہیں کر سکتے اور وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہماری موت ہو جائے اور کہتے یہ ہے کہ مننے کے بعد مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اس زندگی کے ساتھ تو تم انصاف نہیں کر سکے اس زندگی کے ساتھ کیا کروگے جہاں بڑھنے کا سوار ہی پیدا نہیں ہوتا بچپن سے ہم جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں جس طرح کے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں گھر میں جو ماحول دیکھتے ہیں آس پاس جو دیکھتے ہیں جیسی کتابیں پڑھتے ہیں جس طرح کہ ہم آئیڈیل بناتے ہیں کسی کو دیکھ کر ہم ویسا بننا چاہتے ہیں یہ سب سیکلوجیکل کنڈیشننگ ہے اس طرح ہر انسان کی سیکلوجیکل کنڈیشننگ بیلڈ ہو رہی ہے پرابلم کہاں ہے پرابلم کہاں ہے جو ہماری سیکلوجیکل کنڈیشننگ ہے وہاں پرابلم ہے اسی کنڈیشننگ کی بنیاد پر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں اس طرح ہم اپنی انڈیسٹیننگ بناتے ہیں کبھی بھی اس کنڈیشننگ پر سوال نہیں کرتے جیسی کنڈیشننگ ہوگی ویسی ہماری زندگی ہوگی جیسی سوچ ہوگی ویسی ہماری زندگی ہوگی جیسے پوئے کا مینڈک ہے اس پوئے کے علاوہ اسے کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے کوئی سنی ہے تو اسے دنیا میں ہر طرف سنی دکھائی دیتے ہیں کوئی ہندو ہے تو اسے ساری دنیا میں ہندو دکھائی دیتے ہیں کوئی مسلمان ہے تو اسے ساری دنیا مسلمان دکھائی دیتی ہے ہندو سب کو غلط اور خود کو سچا سمجھتا ہے اسی طرح مسلم خود کو جنتی اور باقی سب کو جہنمی سمجھتا ہے یہ ہے سیکلوجیکل کنڈیشننگ جب تک ہم اس سیکلوجیکل کنڈیشننگ پر سوال نہیں اٹھائیں گے ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مینڈک نے صرف کونے کو دیکھا ہے اسے کیا معلوم دریاء یا سمندر کیسا ہوتا ہے مینڈک کو دریاء یا سمندر کے تھوٹس نہیں آسکتے کوئی سنیہ یا شیعہ ہے وہ کیسے کسی دوسرے تھوٹ کے بارے میں سوچ سکتا ہے اس کی کنڈیشننگ ہی ایسی ہے کہ زندگی بھر وہ سنیہ رہا ہے یا شیعہ رہا ہے بنیادی طور پر ہم سب کونے کے مینڈک ہیں اور کونے کا مینڈک کبھی بھی زندگی کے سچ کو نہیں جان سکتا ہمارے جو ایکسپیرینسز انفرمیشنز اور نالج ہے اسی سے ریلیٹری ہمیں تھارس آتے ہیں اس دائرے کے باہر ہم دیکھتے نہیں ہم صرف اپنے ایکسپیرینسز، نالج اور انفرمیشن کے دائرے میں ہی گھومتے رہتے ہیں یہ ہے سیکلوجیکل کنیشننگ ہر انسان کی لائف میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ نظریات ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اہمیت دیتے ہیں اور دن رات ہمیں اسی سے ریلیٹڈ تھارس آتے ہیں یاد رکھیں کیپیبل اور ٹیلنٹڈ انسان زیادہ خوف صدا نہیں ہوتا نکمہ اور آل سی انسان ہی خوف کا شکار رہتا ہے ٹیلنٹڈ یومن بینگ کی نوکری چلی ہی جائے تو وہ زیادہ خوف کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہے اسے دوسری جگہ نوکری مل جائے گی ٹیلنٹڈ انسان کو بزنس میں نقصان ہو جائے وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے وہ دوبارہ بزنس کو اٹھا دے گا درتے وہ ہیں جنہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ اور کیپیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں ہم سب بنیادی طور پر ڈھرپوک ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں کبھی خود پر کام ہی نہیں کرتے کبھی جانا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں کبھی ڈسکور ہی نہیں کیا کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں اور کس کام میں ہم کمال کر سکتے ہیں ہم ہمیشہ سیکلوجیکل کنیشننگ کے ایکارڈنگ چلتے ہیں اور خود پر کام نہیں کرتے اس کی وجہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور خوف میں ہی مر جاتے ہیں یہ پرابلم ہے اچھے آرٹسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیسے اچھا آرٹسٹ بنا جائے اچھا آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو صحیح لوگوں تک پہنچاتا ہے صحیح لوگوں تک اچھے آرٹسٹ کا آرٹ پہنچنا ضروری ہے اور اچھا آرٹسٹ وہ ہی ہے جو صحیح لوگوں تک اپنے فن کو پہنچا رہا ہے آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ آپ کیسے صحیح لوگوں تک پہنچا سکتے ہو یہ آرٹسٹ جس کو آتا ہے وہ کامیاب ہے اور جو اس آرٹسٹ سے نواقف ہے وہ ہمیشہ ناکام رہے گا اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد اس ٹیلنٹ کو صحیح لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے پھر آپ کامیاب ہو اس لیے کونے کے مینڈک مت بنو کنڈیشنگ کو توڑو دیکھو کہ کونے کے باہر کیا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اس ماحول کو دیکھو خود کو اڈجسٹ کرو خود پر کام کرو اور اسی طرح گروہ کرتے چلے جاؤ ہر انسان کی لائف میں بے شمار اپرچنٹیز ہیں انفائنائٹ پاسیبیلٹیز ہیں آپ انفائنائٹ پاسیبیلٹیز کو اس وقت دیکھ سکتے ہو جب کونے سے نکلو گے اپنے اپنے کونے میں مینڈکوں کی طرح رہو گے تو کبھی انفائنائٹ پاسیبیلٹیز کو جان نہیں سکتے اور انفائنائٹ پاسیبیلٹیز تک پہنچنا ہے تو ریسرچ کرو دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس ملک کے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ تب ممکن ہو پائے گا جب ریس سے نکلو گے اور خود پر کام کرو گے خود میں ٹیلنٹ کو ڈسکور کرو گے پھر رسک لوگے غلطیاں کرو گے ان غلطیوں سے سیکھو گے اور اس طرح آگے بڑھتے چلے جاؤ گے ایسا کرو گے تو کوئی آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز وقت ہے تین ایج میں وقت کو اچھے سے استعمال کرنا ضروری ہے ہر نوجوان جانتا ہے کہ وقت اہم ہے اس کے باوجود بھی نوجوان وقت زہ کرتے رہتے ہیں نوجوانوں نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں مہنگے سے مہنگے موبائل ہیں ان موبائل پر نوجوان وہ کچھ نہیں دیکھتے جن کا ان کی کیریئر یا ڈریمز سے کوئی تعلق ہوتا ہے عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں جس سے وقت برباد ہوتا ہے now the question is how can we avoid social media it is true that it is addictive social media is addictive like alcohol نوجوان پانچ سے چھ گھنٹے social media پر گزار دیتے ہیں کبھی ان نوجوانوں نے سوچا نہیں کہ وہ ڈیلی لائف کے چھ گھنٹے برباد کر دیتے ہیں چھ گھنٹے وقت کا بھی زیاہ ہوتا ہے اور نوجوانوں کی انرجی بھی برباد ہو جاتی ہے اس وجہ سے نوجوان آلسی ہے نوجوان سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قسمانی طور پر تھک جاتے ہیں پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے اور جو نوجوانوں کے خواب ہیں وہ بھی برباد ہو رہے ہیں اور یہ کرواس اچھ ہے سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ یوز کروگے مائنڈ ڈل ہو جائے گا مائنڈ کی شارپ نس ختم ہو جائے گی اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ریالیٹی کو سمجھو یہ سمجھو کہ وقت بھی برباد ہو رہا ہے اور جسم کی انرجی بھی برباد ہو رہی ہے خود سے کوئشننگ کرو کہ تم کیا کر رہے ہو سوال کروگے تو جواب ملے گا اور جواب یہ ہے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کے خوابوں کو ڈسٹرائے کر رہا ہے جو نوجوان خود سے کوئشننگ نہیں کرتے وہ تباہی کی دل دل میں پھستے چلے جاتے ہیں اور یہ تمام مسائل کی جڑ ہے ہر روز خود سے سوال کرو میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے میرے گوز کیا ہے میرے خواب کیا ہے کیا میں اپنے خوابوں کی طرف بڑھ پا رہا ہوں جو نوجوان ساری زندگی خود سے کوئشننگ کرتے رہتے ہیں ایک دن وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے حقیقی سچ حقیقی ٹیلنٹ کو جان جاتے ہیں انسانوں اور باقی مخلوق میں ایک ہی فرق ہے ہم کوئشننگ کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اور جانور سوال نہیں کر سکتے خدا نے یہ صلاحیت جب آپ کو دے دی ہے تو اس کا استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت بھاگ رہا ہے کچھ کرنا ہے تو کر لو وقت کی قدر کرو وقت کی اہمیت کو سمجھو گے تو سوشل میڈیا آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا مہنگے مہنگے موبائل رکھنا بڑی بات نہیں ہے ان موبائلز کا اچھے سے یوز کریں جب کام ختم ہو جائے موبائل کو آپ کریں اور رکھ دیں یہ نہیں کہ ہر وقت موبائل کے ساتھ چمٹے رہیں آپ ابھی نوجوان ہو پوری لائف آگے پڑی ہے بہت کچھ آپ کو کرنا ہے فنانشلی آپ کو بہت آگے جانا ہے خود کو فنانشلی سٹرنگ کرنا ہے تانکہ فنانشلی فری ہو سکو اور اس کے بعد خود کے سچ کو جان سکو ورنہ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہوگے نہ پیسہ مل پائے گا نہ ہی خود کو ایکسپلور کر پاؤگے ہر نوجوان کی لائف میں ایک ایسا گول ہونا چاہیے جو اسے ایک منٹ کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں یا دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ وقت زیر نہیں کرتے کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے وقت زیر کروگے تو زندگی کے ہائیسٹ پاسیبلیٹیز کو کبھی بھی اچیو نہیں کر پاؤگے لائف کی ہائیسٹ پاسیبلیٹیز وہی ایکسپلور کر پاتے ہیں جو وقت زیر نہیں کرتے خود کے سچ کو بھی وہی تلاش کر پاتے ہیں جو وقت کو برباد نہیں کرتے وقت کی جو قدر کرتے ہیں وہ جلد ہی فیڈانشل فیڈم کو اچیو کر لیتے ہیں اور پیسے کے کھیل سے آزاد ہو جاتے ہیں اور جو پیسے کے لیے کام کرتا ہے وہ ساری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے پیسے کے لیے جیتا ہے اور ایک دن پیسہ پیسہ کرتے مر جاتا ہے جو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ فیڈانشل فیڈم کے ساتھ سپریچوائلٹی کو بھی سمجھ جاتے ہیں زندگی کی بہتر انڈرسٹیننگ کا نام روحانیت ہے روحانیت یہ بتاتی ہے کہ تم کون ہو تم کیا ہو تمہارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے تمہاری باڈی کیسے کام کرتی ہے سوچیں کیسے تم کو زندگی کے ساتھ سے دور کر دیتی ہیں سپریچوائلٹی کو بھی وہی سمجھ پاتے ہیں جو ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ خود سے کوئشننگ کرتے ہیں اور خود سے کوئشننگ وہی کر پائے گا جو فیڈانشلی فری ہوگا اور اس کے لیے نوجوانوں کو شروع میں بڑے بڑے خوابوں کا تاقب کرنا پڑے گا عظیم کامیابی تک پہنچنا ہوگا تاکہ پیسوں کا جھنجٹ ختم ہو جائے اور ہم خود کے سچ کو جان سکیں انسان جب فیڈانشل فریڈم کو اچیو کر لیتا ہے جو پھر وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا پھر وہ خود کے سچ کو جاننا چاہتا ہے اس لیے شروع میں نوجوانی میں آپ کو وقت کی قدر کرنی پڑے گی تاکہ آگے چل کر یہ وقت آپ کی قدر کر سکے اور آپ کو آپ کے سچ تک پہنچا سکے وانہ ساری لائف دھکے کھاتے رہو گے کبھی نوکری کے لالے پڑیں گے کبھی کوئی اور مسئلہ پڑے گا پھر انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نوجوانی میں چھوٹا مت سوچو کچھ سوچنا بھی ہے تو بہت بڑا سوچو دھنگ کے گول بناو اور یہ سمجھو کہ بڑا گول کیا ہوتا ہے اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال ہے تو ایسی سوچ مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آج سے دس سال بعد میں وہ کچھ کر رہا ہوں گا جو کوئی خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا بے دھنگی سوچ یہ ہے کہ نوکری مل جائے اچھی جگہ شادی ہو جائے دو بچے ہو جائے اور بس میں نوکری کرتا رہوں اور پیسے کے پیچھے زلیل ہوتا رہوں جس کا خواب بڑا ہوتا ہے وہ خواب میں بھی وقت کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور جن کے گورز بہت ہی چھوٹے ہیں وہ ہمیشہ وقت برباد کرتے رہتے ہیں بی ناٹ افریڈ اف گروئنگ سلولی بی افریڈ اونلی اف سٹیننگ سٹل تھینکیو سو مچ نوویوار